رشیا دنیا کا سب سے بڑا دیس یعنی اتحاس میں تب بھی تھا اور آج بھی ہے اس لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں رشیا کے اتحاس کے بارے میں کھیر میں سوویس سنگ کے وکٹن کے بارے میں پہلی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس لیے آج ہم بات سورو سے کریں گے جب رشیا میں راستہ ہی تھی یعنی مونارکی تھی اور ساتھ ہی اس مدے پر بھی بات کریں گے کیسے ایک دم سے کارل مارکس کی سوسیلزم والی بیچار دھارا رشیا میں آگئی اور رشیا یو ایسے ساریا نے سوویس سنگ میں تبدیل ہو گیا تو دوستو میرا نام ہے وکاس آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہسٹوری باپر آپ سبی کا سواگت ہے تو آئیے سورو سے سورو کرتے ہیں تو دوستو اتحاس میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے رشیا کے بارے میں چھترپل کے معلومے میں رشیا آج دنیا کا سب سے بڑا دیس ہے مطلب آپ سوچ لیجئے جو پلوٹو نام کا گرہ ہے اس کے کمپیریزن میں بھی رشیا کا چھترپل زیادہ ہے لیکن پورے رشیا کی آبادی بہت ہی کم ہے بلکہ اگر آپ اترپدیس سے تنلا کی جائے تو بھی رشیا کی آبادی اترپدیس سے بھی کم ہے آج بھی کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر رشیا کون سے مہادیب کا حصہ ہے دراصل رشیا دو بھاگوں میں باتا گیا ہے اسٹر رشیا اور ویسٹر رشیا انہیں باتنے کا کارے کرتا ہے یورل مونٹین جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہو جو بھاگ یورل مونٹین کے بیسٹ میں ہے وہ یوروپ میں آتا ہے اور ساتھ ہی جو یورل مونٹین کے اسٹ سائیڈ والا بھاگ ہے وہ ایشیا میں آتا ہے یعنی لگ بھاگ رشیا کا پچیس پتیسد حصہ یوروپ میں ہے اور باقی پچیس پتیسد حصہ ایشیا میں ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سمیں ایسا بھی تھا جب رشیا کا کچھ حصہ امریکن مہادیب میں بھی تھا یعنی الاسکا پہلے رشیا کا ہی حصہ تھا لیکن اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں سیون پائنٹ ٹو ملین ڈالر میں رشیا کے جار نے الاسکا کو یو ایسے کو بیز دیا جو کی بہت ہی نقصان کا سودا تھا آگے چل کر اب آپ ہی سوچیں کہ تین سو پندرہ روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے رشیا کے جار نے اپنی جمین یو ایسے کو بیز دی تھی تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رشیا کے اتحاس کے بارے میں اور ساتھ ہی رشیا میں کومنیزم کیسے آیا تو آئیے سورو سے شروع کرتے ہیں روس کا اتحاس سلاب جاتی سے شروع ہوتا ہے سلاب جاتی یعنی پوروی یوپ میں وسنے والی ایک جاتی تھی اس کا پورانا گڑ کیو تھا یعنی آج کے سمیں کا یوکرین سہیت ایک بہت بڑا حصہ ہم بات کر رہے ہیں لگ بھگ نووی ستابدی کی جب یہاں پر کیوی روشی سامراجی کی ستھاپنا ہو چکی تھی یہ سامراجی لگ بھگ تین سو سالوں تک استرپ میں رہا تھا نووی ستابدی میں ان کے پاس کوئی وسیس راجہ دھرم نہیں تھا اس لئے اس سمیں اسلام کا پرچار اپنے چرم پر تھا اور اسلام کا پرباہ راج کمار بلادی میر پر بھی پڑا اسلام میں ایک سے ادھیک پتنی رکھنے کا نیم بلادی میر کو بہت پسند آیا لیکن اسلام میں سراب حرام تھی اور ساتھ ہی ختنے جیسے نیم کو لے کر بلادی میرے ڈھر گئے اس لئے انہوں نے اسلام کی تنلنہ میں عیسائی دھرم کو چن لیا 1200 اسوی کے آسپاس منگول ایمپائر اسٹابلیس ہو چکا تھا اس لئے چنگیز خان نے 1230 میں کیوی سامراجی کی حالت خراب کر دی تھی لیکن 1380 تک ماسکوی راج کمار دامیتری دانسکوی نے سامراجی کو واپس سنگٹھت کیا تتھا ماسکو کو روس کی نئی رازدھانی بنائیا اس طرح سے روسی سامراجی کا وستار پھر سے آرمب ہوا جس میں ایوان تھر جیسے مہان راجہ بھی تھے جنہوں نے رشن ایمپائر کو تین گناہ تک بڑھایا اسی سامراج میں ایوان فورت جیسے کروڑ راجہ بھی تھے اب انہیں ایوان بھینگر بھی کہا جاتا ہے وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے ایک بار اپنے ہی بیٹے اور بہو کی حتیہ کر دی تھی ایوان فورت بہت ہی کروڑ راجہ تھا لیکن اپنی سنتان کو تو انہوں نے خودی مار دیا تھا اس لئے ستہ کا وائس نہ ہونے کے قارن کچھ سمیہ تک ستہ انہے کو ہاتھو جاتی رہی تتھا مکھائل رومانو کو شاشک بنایا گیا جن کے بنس نے اگلے 300 سالوں تک راج کیا رومانو 1613 میں شاشک بنے تھے اور یہ وہی سمیہ ہے جب یوروپ میں عدودک رانتی یعنی انڈسٹریل ریولیشن شروع ہو چکا تھا لیکن رشیا یوروپ سے کافی پیچھے تھا اس لئے پیٹر ڈا گریٹ کے شاشنکال کے دو رام رشیا میں کافی سوزار ہوئے تتھا 1703 میں رشیا کی نئی رازدھانی کا نرمان کرایا گیا جسے آج ہم سینٹ پیٹرزبک شہر بھی کہتے ہیں پیٹر ڈا گریٹ کے نام پر ہی اس شہر کا نام سینٹ پیٹرزبک پڑھا کھر اس شہر کا اتیاز بہت ہی انوکہ ہے جب پرثم بشوید شروع ہوا تو جرمنی سے دوسمنی کے قارن شہر کا نام پیٹرو گارڈ کر دیا گیا کیونکہ سینٹ پیٹرزبک ایک جرمن نام ہے ساتھ ہی جب لینین کی موت ہوئی تو اسٹالین نے پھر سے اس شہر کا نام بدل کر لینین گارڈ رکھ دیا تتھا انتھ میں جب صوبیہ سنگ ٹوٹا تو اس شہر کا نام پھر سے سینٹ پیٹرزبک رکھ دیا اور آج بھی یہی نام ہے اس شہر کا پیٹر کی مرتیو کے بعد پہلی بار رشیا میں کسی رانی نے بھی راج کیا جن کا نام تھا کیترین اور انہی کے سمیے سارے یوروپ کو جیتنے والے مہان نیپولین نے بھی رشیا پر آکرمن کیا تھا نیپولین نے دووارہ 1812 میں رشیا پر آکرمن کیا تو اس نے ماسکوں کی گھیرابندی بھی کی لیکن رشیا کی سردی نیپولین کو راس نہیں آئی تتھا نیپولین کو باپس جانا پڑا دوستوں میں اب تک رشیا کے اتحاس کو کافی سارٹ کٹ طریقے سے بتا رہا ہوں کیونکہ اب تک کا یہ اتحاس انڈیا کے پائنٹ آب بیو سے اتنا مہتپون نہیں ہے لیکن اب ہم جن گٹناوں کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی مہتپون ہیں پہلی بات تو یہ کہ رشیا کی راجہ کو زار کہا جاتا ہے رشیا میں راس سا ہی تھی یعنی مونارکی یعنی راجہ اچھا مل گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر برا مل گیا تو بھگتنا تو جنتا کوئی ہے کیونکہ آباس تو کوئی اٹھا نہیں سکتا تو دوستوں اب اتحاس میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں نکولاس فرسٹ کے ساسنکال کے دوران ہی اٹھارہ سو اٹھاویس سے لے کر اٹھارہ سو انتیس میں رشیان آٹومن ایمپیئر کے بچ یدھو ہوا تھا جس میں رشیا نے جیت حاصل کی تھی ان کے ساسنکال کے دوران ہی رشیا میں ازربیزان سہیت کئی بڑے حصوں پر قبضہ کیا تھا لیکن دو مارچ اٹھارہ سو پچپن کو ان کی مرتیو نیمونیا سے ہو گئی لیکن افوا تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے آتمتیا گئی تھی کاری کروائے رشیا میں انہوں نے رشیا میں نیائے برستہ میں کافی صدار کیے ساری رکھ دنڈ پرتھا کو ختم کیا حالانکہ اٹھارہ سو چھے چھٹ میں ان کی ہتیاں کی بھی کوشش کی گئی انہوں نے ہی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں الاسکا کو امریکہ کو بیچا تھا ان کے سامراجی کے دوران دمنکاری نیتیا بھی اپنائی گئی جس کے تحت بیدرو کی سمبھابنہ میں بیدروہیوں کو کچل دیا جاتا تھا یا سائی بیریہ بھیج دیا جاتا تھا لیکن اس سمیں میں رشیا میں بیدروہ اپنے چرم پر تھے جار سے بیدروہ کے لیے کئی سارے گھڑ بن چکے تھے جن میں سے پرمک گھڑ تھا نرودنایا بولیا اس گھڑ نے کئی بار جار کو ماننے کی کوشش کی لیکن انت میں تیرہ ماچ اٹھارہ سو اکیاسی کو الیکزینڈر کو سینٹ پیٹرزبگ میں اسی گروپ کے لوگوں نے مار دیا جن کے بعد 27 مہی اٹھارہ سو تیریاسی کو ستہ سمالتے ہیں الیکزینڈر تھرڈ جن کے ساسنکال کے دوران ہی رشیا نے آرثک پرگتی کی تتھا نئے نئے ادیوک کھولے کل ملا کر یہ کہیں کہ یہ ایک اچھے سجن راجہ تھے لیکن اب تک رشیا میں جو ہو رہا تھا وہ مونار کی تھا یعنی راجشاہی مطلب سارا پاور جار کے ہاتھوں میں ہی ہوتا تھا جس کا پرینام یہ تھا کہ جار اور رشیا کے عام لوگوں کے بیچ کوئی سمپرک نہیں تھا اوپر سے فرانس میں ہوئے ریولیشن کی باتیں بھی اب رشیا میں عام ناغری کو تک پہنچنے لگی تھی لوگ سمجھنے لگے تھے کہ ڈیموکریسی نام کی بھی کوئی چڑیا ہے اوپر سے اپنے کال مارکس بابا کی سوچ یعنی سوشلیزم کا پرہاو بھی یوروپ میں بڑھتا جا رہا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں نرودنیا بولیا سنگٹھن کے بارے میں جس کی اسطحپنا 1889 میں ہوئی تھی اسی سنگٹھن نے الیکزنڈر سیکنڈ کی بھی ہتیا کی تھی اسی سنگٹھن کے لوگوں نے اور بھی کئی سارے سرکاری افسروں کو بھی مارا تھا اس سنگٹھن کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ اس سنگٹھن کے تار بلادی میر لینین سے بھی جڑے ہوئے تھے دراصل بلادی میر لینین کے بڑے بھائی الیکزنڈر اولیانوک اسی سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے لیکن الیکزنڈر تھرڈ کے کاریکال کے دوران اس سنگٹھن نے 13 مارچ 1887 کو الیکزنڈر تھرڈ کی بھی ہتیا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس بار یہ سنگٹھن پھیل رہا اور یہ گھٹنا اسی سنگٹھن پر بھاری پڑی تثہ الیکزنڈر تھرڈ نے اس سنگٹھن سے جڑے سب ہی لوگوں کو پکڑ لیا تثہ 20 مائی 1887 کو اس سنگٹھن سے جڑے سب ہی لوگوں کو فاسی دے دی گئی جن میں لینین کے بھائی الیکزنڈر اولیانو سہیت لینین کی بہن ساسا اولیانو تثہ 50 انی لوگوں کی موت ہو گئی اس گھٹنا کا اچھا خاصا پرخواب لینین پر بھی پڑا حالانکہ الیکزنڈر تھرڈ کی کوئی ہتیاں نہیں کر پایا تھا ان کی مرتیو ایک نمبر 1894 میں 48 سال کی عمر میں گردو کی بیماری کے چلتے ہوئی جس کے بعد ان کے بڑے بیٹے ٹائز سیرویج نکولاس نے ستہ سمالی اور دوستو یہیں سے سارے کانڈ کی شروعات ہوتی ہے جب نکولاس سیکنڈ نے 26 مئی 1896 کو ستہ سمالی کیونکہ اب تک جو بھی جار تھے انہوں نے ید چھیتر میں رشیا کو جیت دلائی تھی اس لئے بھلے ہی کتنے بھی گلے شکوے ہوں لیکن پھر بھی رشیا کی عام جنتہ اپنے راجہ کا سمرتن کرتی تھی لیکن نکولاس کے ساتھ یہ نہیں ہوا اسے آپ نکولاس کی بری قسمت بھی کہہ سکتے ہو تو دوستو سوالیکزنڈر تھرڈ کے بعد رشیا کے نئے زار تھے نکولاس سیکنڈ یعنی رشیا ایک پیور منارکی والا دیش تھا لیکن اسی دوران 1898 میں رشن سوشیل ڈیموکریٹیٹ پارٹی یعنی آر ایس ڈی پی کی ستھاپنا ہو چکی تھی جس کے نیتہ تھے بلادی میر لینین جو کی کارل مانس کی بچہ دھارہ کو فولو کرتے تھے تتھا یہی پارٹی 1903 میں دو بھاگوں میں پڑ گئی بولشیوک تتھا مینشوک مینشوک کی بچہ دھارہ تھی کہ ڈیموکریٹیٹ طریقے سے ستھا پائی جائے یعنی چنابی طریقوں سے لیکن بولشیوک مانتے تھے کہ سودھاروں کے لیے ہمیں ستھا اپنے ہاتھوں میں لینی ہوگی اس کے لیے کوئی چناؤں کی ضرورت نہیں لینین ایک بولشیوک نیتہ ہی تھے اب تھوڑا جان لیتے ہیں زار نکولاس کے بارے میں بھی جن کی پتنی کا نام تھا سریمتی الیکزنڈرا جو کی جرمن ملکی تھی ان دونوں کے علامہ سریمان راسپوتین بھی ایک نمک بکتی تھا جو کی زار اور زرینہ دونوں سے کافی قریبی طریقے سے جڑا ہوا تھا دراصل زرینہ یعنی الیکزنڈرا راسپوتین پر بہت بھروسہ کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار زار کا بیٹا بہت دیمار ہوا کئی جگہ علاج کرانے پر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس لئے اس لڑکے کا علاج راسپوتین نے کیا اور اسے ٹھیک بھی کر دیا کہا جاتا ہے کہ راسپوتین ایک کام چلاو چکسک بھی تھا اور ساتھ ہی کالا جادو بھی جانتا تھا اس لئے راجہ رانی راسپوتین سے کافی پرابیت ہوئے اور اسے اپنے سلاکار کے طور پر اپنے محل میں جگہ بھی دی لیکن افوا کی کوئی سیما نہیں ہوتی اس سامنے سارے دیس میں یہ ہے اپلا افوا فیلیک کی راسپوتین کا رانی یعنی علیک زینڈرہ کے ساتھ چکر جل رہا ہے جو کی ایک گلت افوا اسی دور میں ایک پرمو گھٹنا بھی گھٹ گئی جب کسی کارن بس پہلا رشیا جاپان یودہ ہوا دوستو یہ یودہ اوور کانفیڈنس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کیونکہ اتنا بڑا رشن ایمپائر جسے بڑا ہی ابھیمان تھا اپنے آپ پر ان کا مانا تھا کہ جاپان کو تو ہم ایسا ہی کچل دیں گے بہت چھوٹا سا تو دیس ہے لیکن ہوا الٹا جاپان نے بڑی ہی آسانی سے رشیا کو اس یودہ میں ہرا دیا خیر اس یودہ کے بارے میں ہم کسی اور دن بات کریں گے لیکن اس یودہ میں ہارنے کے بعد رشیا کی بہت بیجتی ہوئی جن لوگوں کے پاس ابھیمان تھا رشن ایمپائر کا اور یہی ان کا سہارا تھا جو کی ٹوٹ گیا جو لوگ سورسہی گریبی اور راشتہی سے پریسان تھے انہوں نے اب بیدروش شروع کر دیا اور اب ان کی سنکھیا بھی بڑھنے لگی کیونکہ اب انہیں لگنے لگا کہ اب ہمیں آواز اٹھانی چاہیے وہ سمیں رشیا کرسی پر زیادہ نربھر تھا اس لیے وہاں پر کسانوں کا بہت ادھک سوشن کیا جاتا تھا ساتھ ہی جب رشیا کا آدھونی کرن کیا گیا تو گاؤں سے لوگ اب سہروں میں آ کر بسنے لگے تھے مزدوری کے لیے اور ان مزدوروں کی حالت بس سے بتر تھی اوپر سے کارل مارکس کی بیچار دھارہ اب تک مزدوروں تک پھیل چکی تھی اور اوپر سے راسپوتین جو کی اس سمیں رشیا کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ جار کے فیصلوں پر سیدھا سیدھا پروہو ڈال رہا تھا دیرے دیرے کمپنیوں میں ہر تالے سروع ہونے لگی اس لیے فادر گوپون کے نیترپ میں کئی سارے مزدور ونٹر ہاؤس پہنچ گئے دراصل ونٹر ہاؤس اس سمیں راجہ کا محل ہوا کرتا تھا اس لیے یہ سارے لوگ اپنی مانگے پوری کرنے کے لیے زار کے محل کے سامنے پہنچ گئے اور بیروت پدرشن شانتی پون کرنے لگ لیکن زار نے ان مزدوروں کی باتیں سننے کے بزایاں ان پر گولیاں چلوا دی جس کے کارن لگ بھک سو مزدور مارے گئے تتھا تین سو سے ادھک مزدور گھائل ہو گئے یہ گھٹنا بابیس جنوری 1905 کو رہیوار کے دین کی ہے اس لیے اس گھٹنا کو بلڈی سنڈے بھی کہا گیا ہے اس گھٹنا کا پربھاو پورے رشیہ پر پڑا لوگوں میں اب زار کے خلاف گصہ اور بڑھ گیا تتھا یہ گھٹنا 1905 کے ریولوشن میں بدل گئی کیونکہ اب تک سیب ورکر ہی سٹائک کر رہے تھے لیکن اب سٹوڈینٹس ٹیچرز انجنیرز سب ہی نے ہڑتا لے شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کی جار نکولاس ڈر گیا اور جار نے ایک پارلیامنٹ بنانے کی گھوشنہ بھی کر دی اس رشیان پارلیامنٹ کو ڈیوما کہا گیا ڈیوما کو بنانے کا یہی ادیشت تھا کی جو جار کے خلاف بدل پردرشن ہو رہے ہیں اس پر کنٹرول ہو جائے گا لوگ تھوڑے شانت ہو جائیں گے اور اسا ہوا بھی جیسے ہی لوگ شانت ہوئے جار نے پچھوٹر دینوں کے اندر ہی ڈیوما کو سسپینٹ کر دیا اس کا پاور ڈیوما کے ساتھ بٹے اب ڈیوما کو ڈیسولپ کرنے کا بہانہ یہ ہے بتایا گیا کہ ڈیوما اپنے ہی راجہ کو مروانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے بعد تیسری بار پھر سے ڈیوما کو چنا گیا لیکن اس بار ڈیوما میں جیسے سبھی لوگوں کو زار کے بیرو دھی ہونے کے قرارن انہیں باہر کر دیا گیا صرف انہی لوگوں کو ڈیوما کا صدق سے بنایا گیا جو زار کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے دھیرے دھیرے 1905 کا یہ ہے ریولیشن پھیل ہو گیا 1906 سے لے کر 1914 تک رشن پارلیمنٹ کے پرائیم منسٹر تھے پیٹر اسٹوپلین جنہوں نے کافی اچھے کام بھی کیے دھیرے دھیرے زار نے یونین جیسے سنگٹھونوں پر بھی بین لگا دیا اس لیے 1914 تک سب کچھ سانتھ ہو گیا لیکن یہ کافی فیمس ہو گئے تھے اس لیے ایک دن زار نے انہیں مروا دیا دوستو یہاں پر زار نکولاس کے پاس ایک بہت ہی بڑیا موقع تھا اپنے دیش میں ڈیموکریسی لاکر اپنے دیش کو وکسٹ کرنے کا لیکن پاور کا بھوکا یہ ہے انسان اپنے ہی دیش کی حالت خراب کر رہا تھا لیکن 1914 میں شروعات ہو جاتی ہے پراثم بشویدے کی ایک پورا ویڈیو ہے اس ٹاپک پر آپ دیکھے گا ضرور پراثم بشویدے شروع ہو جاتا ہے اور رشیا اس یود میں ہارنے لگتا ہے جرمن تتھا آشٹریہ ہنگری کی سینائے پرتی دن رشن سینیکوں تتھا آم ناگری کو مارتے جا رہی تھے اس یود میں لگ بک 20 لاکھ رشن سولزر تتھا 80 لاکھ آم رشن ناگری مارے گئے تھے اور رشن آرمی کو زار نکولاس خود ہی لیڈ کر رہے تھے رشیا جاپان یود میں لوگوں نے رشیا کا سپورٹ نہیں کیا تھا لیکن پراثم بشویدے میں لوگوں نے خوب رشیا کا سپورٹ کیا لوگوں نے کہا کہ ہراؤ ان جرمنز کو لیکن رشیا تو الٹا ہر رہا تھا اس لئے رشن لوگوں میں زار کے خلاب اور گھسا پڑ گیا اب کوئی بھی ناگری کیا نہیں چاہے گا کہ اس کا دیس کسی یود میں ہارے اس سمیں رشن ناگری کو میں جرمنز کے کلاب کافی گھسا تھا اتنا تھا کہ ایک جرمن نام ہونے کے قارن سینٹ پیٹرز بگ سہر کا نام ہی بدل دیا گیا اور بدل کر پیٹرو گارٹ کر دیا گیا لیکن رشیا تو ہار رہا تھا اس لئے جمعہ دار کسے مانا جائے رانی یعنی آلیکزنڈرا کو جو کی جرمن ملکی تھی ساتھ ہی راسپوتین کو اور ساتھ ہی ایمپار نکولس کو جو اتنے بڑے بدلانوں کو چھوڑ کر راسپوتین جسے ایک عام آدمی سے سلا لے رہا تھا یہ سوچ اس سمیں رشن لوگوں میں تھی پرتم بشوید کے دوران ساتھ ہی ایمپار سارے سمودری علاقے رشیا کیلئے بند کر دیئے اس لئے رسیا میں بھوک کیونکہ اس ریولیشن کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا لیکن پرتم بشوید میں زار نکولس نے دیوما پر بشار دھیان نہیں دیا تھا اس لئے دیوما کے سارے سدس سے زار نکولس کا خلاف ہو گئے دوسری بات پرتم بشوید میں آرمی بھی اپنے زار کے خلاف ہو چکی تھی کیونکہ اب تک جو بدرو ہوئے تھے اس میں آرمی کی ساہیتہ سے ان بدرو کو کچل دیا جاتا تھا لیکن اب آرمی نے اپنے راجہ کی نہیں سنی جس کے قرآن زار نکولس سمجھ گئے بھاگ میں بھلائی ہے اور اس طرح سے پورانا رشن سمراج اب یہاں ختم ہو گیا اور اب پاور آئی مینشوک کے ہاتھوں میں تو مینشوک نے کیا بھہی کیا جو راجہ اب تک کرتے آرہا تھا یعنی تانہ سہی جبکہ مینشوک کو اس سمجھ اپنے دیش میں چناؤ کروانے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں کروائے جس کے بعد ویلشوک پارٹی نے سرکار کے خلاف بدرو شروع کر دی تو مینشوک یعنی جن کے ہاتھوں میں پابر تھا انہوں نے ویلشوک پارٹی کے لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا اور یہ شروع تھی اکٹوبر revolution دوستو آج کا ویڈیو میں یہ ختم کر رہا ہوں اس کے اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکٹوبر revolution کے بارے میں رشن شویل وار کے بارے میں لینن کے بارے میں سٹالین کے بارے میں لیکن ویڈیو کے آخری سمیہ میں میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سمیہ رشیہ میں زولین کلینڈر چلتا تھا جبکہ آج ساری دنیا میں گریگورین کلینڈر کا استعمال کیا جاتا ہے اس لئے جو پہلا revolution 1917 مارس کے مہنے میں ہوا تھا اسے فیبیوری revolution بھی کہتے ہیں اور جو دوسرا revolution ہوا تھا نومبر میں اسے اکٹوبر revolution بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آج کا ویڈیو ہی ختم ہوتا ہے مہ پی چاہتا ہوں کہ ویڈیو کافی دیری سی اپلوٹ کر رہا ہوں کچھ سمسیہ آگئی تھی میری آنکھوں میں لیکن اب سب ٹھیک ہے آپ ویڈیو continue آئیں گے آپ اپنا support بنائیں رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے نہ پسند آئے تو ڈس لائک کیجئے باقی سبسکرائب جرور کیجئے دھنیو جائے ہند بندے بات